موسیقی اور ان فلموں کو آج بھی دیکھا جاتا ہے لیکن جس وقت وہ بند رہی تھی ان کا مزاق اڑایا گیا ناظرین تفصیل پہ جانے سے پہلے اگر آپ نے جی ایچ انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ناظرین شروع کرتے ہیں مدر انڈیا سے مدر انڈیا 1957 میں ریلیز ہوئی ویسے تو اس فلم کے جو ڈیریکٹر تھے محبوب خان ان کی اپنی زندگی جو ہے وہ ایک بہت بڑی فلم اور ڈرامے سے کم نہیں تھی جن میں بہت زیادہ موڈ آئے جنہوں نے بہت زیادہ تپسیہ کٹی جو اس مقام تک جو مقاموں نے حاصل ہوا ایک ایکسٹر تیس روپے مہوار والے لینے والے ایک ایکسٹر سے پھر وہ ہدایتکار بنے اور نہ صرف ہدایتکار بنے بلکہ انہوں نے محبوب سٹوڈیو کی داغ بیل بھی ڈالی جو کہ محبوب سٹوڈیو جس کے بینرز کے نیچے بعد میں مارکہ تولارا قسم کی فلمیں بنائی گئیں ناظرین محبوب کی زندگی کے اوپر تو پھر کسی ٹائم کریں گے لیکن مدر انڈیا جو کہ خود محبوب کی اپنی فلم تھی عورت اس کو ریمیک بنائے تھا اور جس وقت اس فلم کو بنانے کا پلان کیا تو محبوب صاحب نے سب سے پہلے دلیپ کمار صاحب کو بلایا اور کہا کہ آپ نے اس فلم میں جو برجو ہے جو مین کردار ہے اس کا کردار ادا کرنا ہے لیکن دلیپ کمار صاحب کا کہنا تھا کہ عورت فلم تو ساری عورت کے اوپر تھی تو یہ تو عورت کے گرد گھومے گی اس میں میرا کیا کردار ہوگا کیونکہ دلیپ صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت زیادہ ریزننگ کیا کرتے تھے تو جس کے جواب میں محبوب نے کہا کہ اس میں برجو کا جو کردار ہے وہ مین ہے اس کے گرد ہی ساری سٹوری ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈاکو کا کردار ہے اس میں میں کیا کروں گا میں نہیں کر سکتا لیکن محبوب صاحب نے ان کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی ویسے دلیپ کمار صاحب نے اپنی آٹو بائیوگرافی میں اس فلم کی ریفیوزل کا جو ریزن لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ وہ بابل میں اور ایک اور فلم تھی میلا اس میں نرگس کے ساتھ کیونکہ ہیروین اور ہیرو آ چکے تھے ان کے ساتھ اس وجہ سے ان کے بیٹے کا نرگس کے بیٹے کا کردار وہ ادا نہیں کر سکتے تھے جبکہ محبوب صاحب کے حوالے سے نشان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ دلیپ کمار صاحب نے کردار نیگٹیو ہونے کی وجہ سے یہ فلم نہیں کی ناظرین اس کے بعد محبوب صاحب کو پتہ چل گیا کہ دلیپ صاحب یہ فلم نہیں کرنا چاہے پھر وہ ایک امریکہ سے اداکار کو لے گئے تھے امریکن اداکار کو یہاں کی جو فلم ایسوسییشن تھی انڈیا کی انہوں نے اس کے اوپر بڑا اعتراض کیا کہ آپ یہ کیا کرنے جارے ہیں ہم یہ نہیں مانیں گے کہ باہر کا کوئی کردار یہاں پہ آکے فلموں میں کام کرے تو ناظرین محبوب صاحب کے لیے شروع میں ایرکافٹنگ کھڑی ہوگی برجو کے کردار کے لیے جو انہیں ایک تین وہ کرنا پڑا تو لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ اس فلم کے سبجیکٹ کو بھول جائیں خود مشورہ دینے والوں میں نشاد صاحب بھی شامل تھے اور بھی لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس سبجیکٹ کو بھول جائیں کسی اور سبجیکٹ پہ کام کرے انہوں نے آگے سے جواب دیا محبوب خان نے کہ میں اگر سبجیکٹ کے مطابق اداکار نہیں مل رہا تو کہ اپنا سبجیکٹ چینج کر دوں فلم کا یہ نہیں ہو سکتا میں فلم کروں گا تو اسی پہ فلم بنے گی پھر انہوں نے کہا کہ ایک فلم ریلیز ہوئی ہے اس میں ایک لڑکے نے چھوٹا سا کردار ادا کیا ہے اس کو پکڑ کے لاؤ ان کے ملازم جو منیجر تھے ان کو لے گئے ان کا نام تھا سنیل دت سنیل دت ناظرین نے اس سے پہلے تین یا چار فلمیں کر چکے تھے لیکن انہیں وہ اپنے آپ کو ریجسٹرڈ نہیں کروا پائے تھے تو اس طریقے سے سنیل دت کے سٹلز لیے گئے انہیں اس فلم کے لئے آفر کی گئی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بہت پتلا ہے یہ کیا کرے گا ادھر بھی محبوسہ بڑھ گئے انہوں نے کہا کہ یہ رکھنا ہے تو ان کو رکھیں گے یہ ٹھیک ہے اس کردار میں برجو کے کردار میں صحیح اس کو نبھائے گا اس کے بعد ناظرین سنیل دت کا ایک نام پیدا ہوا جس نے پھر نرگس سے شادی کی اور یہ وہی ہیں جو سنجد دت کے والدین کہلاتے ہیں ناظرین اس کے علاوہ ایک راج کمار اداکار تھے جنہوں نے نرگس میں نرگس کے خون کا کردار ادا کیا اس فلمیں اس سے پہلے وہ صرف دو فلمیں یا تین فلمیں کر چکے تھے ان کا بھی کوئی نام نہیں تھا تو مدر انڈیا کے لیے جو ایک کردار تھا نرگس کے خون کا اس کا انتخاب کیا گیا راج کمار صاحب کا تو اس طرح سے ایک اور چیرے نے اسی فلم سے شورت پائی ایک نام پایا جس نے آگے جا کے بہت کامیاب فلمیں دی اسی طرح ایک اور جو چیرہ تھا جس نے برجو کے چھوٹے بھائی کا کردار ادا کیا وہ تھی راجندر کمار وہ اس سے پہلے چار پانچ چھ فلمیں کر چکے تھے ایک چھوٹا سا کردار ادا کیا تھا آواز فلم میں محبوب صاحب کی فلم تھی وہ اس میں اور اس طریقے سے راجندر کمار کے لیے بھی مدر انڈیا جو تھی سنگے مل ثابت ہوئی مدر انڈیا کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس میں جس وقت یہ بنائی جا رہی تھی تو اس کے اندر ایک گناہ تھا جس وقت جو سٹارٹ میں ہی ہے نرگس جو ہے اپنے پیا کے ساتھ اپنے والدین اپنے بابل کا گھر چھوڑ کے جا رہی ہے نشاد صاحب کی موسیقی میں وہ گانا بیک پہ چلا نشاد صاحب کا کہنا ہے کہ جس وقت وہ گانا ہم ریکارڈ کر رہے تھے تو وہاں پہ کیونکہ ایک اورس میں گانا تھا تو سہلیاں دو جو گلوکار کی اس میں ایروین کی دکھائی گئی تھی ان کی ہچکی بند کی انہوں نے رونا شروع کر دیا میں نے سمجھا شاید کوئی ٹیکنیکل پرابلم آ گئی ہے اس وجہ سے رکھ دیا گیا بعد میں پتہ چلا کہ گانا کے بول ایسے تھے جدائی کے کہ جس کی جدائی ہو رہی ہے اس کے پاس بابل نے اس کو کچھ نہیں دیا اور اپنے پیا کے ساتھ ایک بیل گھڑی پہ بیٹھ کے جا رہی ہے جو فلم میں دکھایا بھی گیا تو اس کے بول سن کے جو گلوکارہ تھی شمشاد بیگم ان کی ہچکی بندی اسی کے پیچھے پیچھے سارے کورس والی جو لڑکیاں تھے ان کی بھیچکی بند کی تو جب شمشاد بیگم سے پوچھا گیا انہوں نے کہا یہ گانا ایسا بول ہے کہ مجھے اپنی بیٹی میری خود جوان ہے وہ یاد آگئی تو ناظرین نشاد صاحب نے کہا کہ اس گانے کی ریکارڈنگ اگلے دن کر لیں گے خیر وہ انہوں نے کہا کہ جذبات اگر ڈالنے ہیں اس گانے میں اس گانے کے حوالے سے آج جی اس کی ریکارڈنگ ہوگی تو وہ اس دن ریکارڈنگ کی گئی اسی طرح ناظرین ایک بیل گاڑی کا سین تھا جس میں برجو بھاگ ناظرین ایک برجو کے بچپن کا کردار تھا وہاں کے چوکیدار کا ایک بیٹا تھا واجد جس کا نام ساجد ساجد کا بیٹا واجد تھا اس طرح وہ غالبا نام تھا دونوں ماں باپ بیٹے کا سن باہو اگر تُو نے اسے کھانا دیا تو اس کی جگہ تجھے باندھوں گی سن لے کان کھول کر اس کو محبوب صاحب نے ٹنڈو سے بھی مارا تھا نشاہ صاحب نے چھوڑایا بھی تھا اس کو بعد میں محبوب صاحب کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ بہت زیادہ سٹرکٹ تھے اپنے ان تمام چیزوں کو لے کے اسی طرح جب ایک آگ والا سین ہے جس وقت نرگس نرگس کے جو بڑا بیٹا برجو ہے سنیل تک وہ آگ والا ایک سین ہے جس میں وہ غاس پوز سوکا ہو رکھا ہوا ہے اور وہ سین اصلی کا فلم آیا گیا کیونکہ وہ حادثے میں بدل گیا تھا نرگس کو آگ کے علاؤ نے گھیر لیا تھا پورے انہیں اور جس میں سنیل تک اس کو بچاتے ہیں جا کے وہ اصلی کا سین تھا وہ محبوب صاحب کو کسی نے کہا کہ یہ تو حادثہ ہونے جا رہا ہے انہوں نے کہا اللہ مالک ہے دیکھی جائے گی اگر کچھ ہوا لیکن کیمرو آن رکھنا اس میں کیمرے میں وہ سین بھی فلم بند ہو گیا تو جس وقت اس فلم کے بعد نرگس اور سنیل تک کو ایک کا علاج کیا جا رہا تھا کیونکہ دونوں کو نقصان پہنچا تھا آگ کی وجہ سے تو ان دونوں کا آپس میں ایک مندھن بندہ ایک چہت شروع ہو گئی آپس میں اور جس وقت محبوب خان کو پتا چلا کہ یہ سلسلہ شادی تک کی طرف بڑھ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ میری فلم کا بیڑا غرق نہ کر دینا کیونکہ نرگس کا بیٹا جو ہے وہ برجو ہے اگر آپ نے شادی پہلے اناؤنس کر دی تو میری فلم تو تباو پر باد ہو جائے گی وہ الگ بعد کے بعد میں جب شادی ہوئی فلم ریلیز ہونے کے بعد ہی ہوئی جب فلم نے کہا میں ابھی کے جھنڈے گاڑے تھے اور انہوں نے سنیل تک کو کہا تھا کہ تم یہ شادی کرتا رہے ہو لیکن اس کو نبھانا ضرور اور بعد میں پھر مثالیں قائم دی گئیں لوگوں نے دی سنیل تک اور نرگس کا جو نبھا تھا وہ زبردست طریقے سے ہوا مرتے دم تک رہا ہو ناظرین جب یہ فلم مکمل ہوئی تو اس کی جب ابھی یہ فلم تکمیل کے مراحل میں تھی تو اس وقت انہیں کہا گیا کہ اس کی جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اس کا جو بجڑ تھا وہ دگنا ہو چکا ہے آپ اس طرح کریں کہ جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں ان سے قیمت زیادہ لیں تو انہوں نے محبوب صاحب نے کہا کہ قیمت تو میں وہی لوں گا جو میں تیہ کر چکا ہوں اس سے زرہ کیمت نہیں لوں گا زبان بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ اس فلم کو کیسے مکمل کریں گے تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں گا میں تیس روپے کے ساتھ آیا تھا اس فلم ڈسٹری سے میں نے کمایا میں سٹوڈیو بیچوں گا میں اپنی جداد بیچوں گا گروی رکھوں گا جو بھی ہے اس فلم کو میں ضرور مکمل کروں گا تو لوگ حیران تھے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں ناظرین ایک اور گانا تھا اس میں آجا میرے لال اس میں نشاہد صاحب کو انہوں نے گانا بنانے کا کہا تو نشاہد صاحب نے کہا کہ آپ میرا گانا کاٹیں گے تو نہیں انہوں نے کہا محبوب صاحب نے نہیں کاٹوں گا میں گانا یہ والا تو انہوں نے کہا دیکھ لیں تو اس کے بعد اس فلم کے جتنے اداکار تھے رہا جندر کمار سنیل دت نرگس میت سب نے کہا کہ اس فلم کی سٹوری کیونکہ لڑکے کی طرف بڑھ رہی ہے تو یہ گانا بالکل فضول میں ہے اس کو کاٹ دیں تو محبوب صاحب اڑ گئے انہوں نے کہا نہیں کاٹنا پھر جس وقت اس کو دیکھا گیا سٹوری کے اندر وہ رکاوٹ نظر آ رہی تھی تو وہ پھر بھی نہیں کاٹا گیا انہوں نے کہا میں نے زبان دی ہے میں اس گانے کو کاٹوں گا نہیں حالانکہ میرے پر میرے حیال میں انہوں نے کاٹ دینا چاہیئے تھا لیکن محبوب صاحب اپنی نویت کے اپنے دماغ کے بندے تھے انہوں نے اس کے اوپر زد بندی کہ وہ اسی طرح چلے گا اور بعد میں وہ گانا ہٹ ہوا لوگوں نے اس کو پسند کیا اور وہ آج بھی دیکھا جاتا ہے سنا جاتا ہے اس گانے کو ناظرین بات کر رہا تھا بجٹ جی تو پھر اس طریقے سے جس وقت فلم مکمل ہو گئی بجٹ بہت زیادہ لگ چکا تھا تو لوگوں کی یہ یقین تھا لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ فلم اپنا آدھا بجٹ بھی واپس لے آئے تو بہت بڑی بات ہوگی تو میں نشاد صاحب کو بلا کے جو موسیقات تھے اس کے انہوں نے کہا کہ میں اس فلم کی پرنٹ اور پروسیسنگ ہے وہ میں لندن سے کراؤں گا تو نشاد صاحب نے ان کو مشفرہ دیا کہ آپ یہاں تو پیسے بچا سکتے ہیں یہاں تو بچا لیجیے پیسے کیوں آپ اپنے دشمن بن گئے ہیں اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے واپس کیسے ملیں گے یہ پیسے انہوں نے کہا جو بھی ہے میں یہ وہاں سے کراؤں گا جو بھی مرضی ہو جائے تو وہ پھر اس کی پروسیسنگ اس کی میکسنگ وغیرہ اس کے پرنٹ لندن سے نکلوائے گئے اور جس وقت یہ فلم ریلیز ہوئی تو مہاراشتر کی گورنمنٹ نے کیا گئے سنسر بورڈ نے ایک رکھا شرط رکھی کہ یہ فلم اتنی امدہ ہے اتنا اچھا میسیج ہے اس میں کہ اس کا تفریحی ٹیکس جو ہے ماف کر دیا جائے تو محبوب صاحب کے لیے پہلی خوشی کی خبر یہ تھی جس کے نتیجے میں مہاراشتر والے صوبے سے ان کو پچیس لاکھ رپیہ اس زمانے میں ان کی جیم میں چلا گیا اس کے بعد اس فلم نے ایسے کامیابی کے جھنڈے گھاڑے کہ اس نے ایک نیا اہد سیٹ کیا ایک اہد ساز فلم بنی انڈیا کی اور جس کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے آج بھی دیکھا جاتا ہے اور اس زمانے میں یہ انڈیا کی پہلی فلم تھی جس کو آسکر کے لیے نومینٹ کیا گیا اور محبوب صاحب اپنی بیگم کے ساتھ آسکر کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے گئے اور اس طرح سے ایک وہ فلم مدر انڈیا جس کو لوگ جس کی مخالفت کرے تھے بار بار جس کو بار بار کہا جا رہا تھا جس کے بارے میں کہ اس کو روک دیجئے اس کو نہ بنائے لیکن محبوب صاحب جیسے ایک جنونی آدمی کا کام تھا کہ انہوں نے اپنے شروع سے لے کر آخر تک اپنی زد پہ قائم رہے اور اپنا ان کا جو پیشن تھا وہ کسی جگہ کسی بھی کسی کو راہ میں آنے نہیں دیا اس پیشن کے آنے اور اس جنون نے کسی کو رستے میں نہیں آنے دیا اور یہ فلم مکمل ہوئی نہ صرف مکمل ہوئی کامیابی کے جنڈے گاڑے اور اس فلم نے اتنا بزنس کیا اور اس فلم میں وہ وہ کامیابی اس میٹی کہ آج بھی دیکھنے والوں کے لیے ایک مشل راہ ہے اور ایک مثال ایسی ہے جس کو لوگ یاد کرتے ہیں ناظرین یہ تھا وہ جنون یہ تھی وہ فلم جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ فلم کامیاب نہیں ہوگی لیکن کامیاب نہ صرف کامیاب ہوئی بلکہ اس فلم نے بڑے بڑے چہرے دیئے اور اپنے زمانے میں اس فلم نے ایک زراد کے شعبے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس میں بدلاؤ آیا انقلاب برپا کر دیا وہاں پہ اس خاص طور پہ ان صوبوں میں جہاں پہ زراد کا سارا وہ تھا اس میں بدلاؤ آیا وہاں پہ یہ بڑے بڑے وہاں کے کرٹیکس نے لکھا اور اس طرح ایک ایسی فلم وجود میں آئی جس نے نہ صرف ریکارڈ توڑے بلکہ ایک نئی نئی ہسٹری بھی قائم کی نئے ادھکار بھی دیئے اور نئی کمیابیاں بھی دی ایک اپنی مثال آپ قائم کی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی امیدہ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی کسی فلم کے ساتھ حاضر ہوں گے اسی قسم کی اجازے دیجئے اللہ حافظ